بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس آئی ام پروفیسر وقار علی آج ہم لیکچر نمبر ثری چپٹر نمبر ٹو کمپیوٹر میموری سے میموری ٹرمینالوجیز کو ڈسکس کریں گے میموری ٹرمینالوجیز کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹرمز جن کا پیورلی تعلق جو ان سے ہے وہ کس کے ساتھ ہے میموری کے ساتھ ہے ان کو ڈسکس کیا جائے گا اب وہ ٹرمز کون کون سی ہیں اس میں بتاتا ہے کہ سب سے پہلی ٹرم ہے آپ کی بٹ then ہم نیبل کو ڈسکس کریں گے then ہم بائٹ کو ڈسکس کریں گے then ہم ورڈ کو ڈسکس کریں گے یعنی کہ یہ وہ چار ٹرم ہے جن کا پیور تعلق ہے کس کے ساتھ ہے میموری کے ساتھ ہے اور میموری کے بھی کس چیز کے تعلق ہے سٹوریج یونٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہم کہتے ہیں جی کتنے بٹس ہیں کتنے نیبلز ہیں کتنے بائٹس ہیں یہاں پھر ڈسکس کرتے ہیں کہ کتنے ورڈز ہیں یاد رکھیں گے اس تمام کا جو تعلق ہے اٹرمز کا یہ صرف اور سف کس کے ساتھ ہے آپ کی میموری کے ساتھ اسی وجہ سے انہیں میموری ٹرمینولوجس کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے اب ون بے ون ان ٹرمز کو جون سا ہے ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بٹ ٹھیک ہے بٹ بیسکلی کیا ہے کہتا ہے بٹ سٹینڈ فور بائینری ڈیجیٹ سٹینڈ فور بائینری ڈیجیٹ بٹ کی بٹ شورٹ فہم ہے کس چیز کی بائینری ڈیجیٹ کی بائینری میانز ٹو ٹو ڈیجیٹ کون کوہن سے ہیں ایدھر زیرو اور آ ون سیکنڈ چیز کیا کہتا ہے کہتا ہے جی سمالیسٹ یونٹ آف آ یاد رکھئے گا جو بٹ ہے سب سے سمالیسٹ یونٹ ہے کس چیز کا آپ کا میمری کا یعنی کہ اگر سب سے سمال ویلیو کو سٹور کرنا چاہے میمری کے اندر تو کہتا ہے میمری کا ایک سیل ایک سنگل ویلیو کو سٹور کرتا ہے اور وہ سیل بیسکلی یا تو ون کو سٹور کر سکتا ہے یا پھر زیرو کو اور کہتا ہے ایک ون کو لے لے یا ایک زیرو کو لے لے یہ بیسکلی کیا کہلاتا ہے یا لیا جائے تو ہم کہتے ہیں بائینری ڈیجیٹس ٹھیک ہے اب اس کے بات کیا کہتا ہے کہتا ہے جو آپ کی میمری ہے وہ بیسکلی کنزسٹ کر رہی ہوتی ہے سمال سیلز پر اور کہتا ہے یاد رکھیں جو ایک سمال سیل ہے ایک چھوٹا سا سیل یا وہ کیا کرے that can store the بائینری ڈیجیٹ وہ ایک بائینری ڈیجیٹ کو کیا کر سکتا ہے store کر سکتا ہے either یہ either کا word zero اور one یعنی کہ دو ڈیجیٹس آپ کے پاس ہیں zero اور one zero یا one کہتا ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کو store کرنے کے لیے ایک سنگل میمری سیل کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سیل کے اندر صرف ایک ڈیجیٹ store ہوتا ہے اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے smallest unit ہے اور کہتا ہے یاد رکھے گا آپ کی جتنی بھی چیزیں بیس کر رہی ہیں جتنی بھی data storage ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری basically back end پہ zero اور one کی form میں ہو رہی ہے اور اگر zero اور one کی form میں ہو رہی ہے تو یاد رکھیں یہ unit تو ہر جگہ استعمال ہو ہی رہا ہوگا ہم basically ہو سکتا ہے کہ bit کی بات بہت کم devices کے اوپر وہ zero اور once کی form میں ہی store کیا جا رہا ہے یہاں تک بات clear ہوگی ہے اب ہم چلتے ہیں next board پہ اور remaining جو آپ کی terminologies ہیں ان کو discuss کرتے ہیں جی اب second terminologies کی بات کرتے ہیں second terminology ہے nibble اس کے بارے میں بہت کم لوگوں نے سنا ہو ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے بظاہر یہ سوچا جاتا ہے کہ four bit جو ان سے ہیں ان کا استعمال بہت کام ہوتا کیوں کیوں کہ nibble کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے it's a combination it's a group of four bits یعنی کہ چار bits کو اکٹھا کر دیا جائے چار cells کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ کیا بنے گا ایک single nibble بنے گا اور کہتا ہے یہ quad bits کہلاتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ quad چار bits اکٹھے کیا جاتے اس لئے اسے ریفر کیا جاتا ہے یہ quad bits ہوں لیکن اس کی importance کیا ہے کیوں nibble کا word استعمال کیا گیا کہتا ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ four bits maximum جو آپ کو values دے سکتے ہیں وہ کتنی ہیں 16 کیونکہ two کی power four کریں تو maximum number of values جو different آ سکتی ہیں وہ کیا ہیں 16 اور 16 اگر maximum values آ رہی ہیں یا total number of values آ رہی ہیں تو آپ کو یاد ہوگا جو hexadecimal number system پڑھتے ہیں اس میں total numbers جو ان سے ہیں وہ بھی کتنے ہیں 16 اس لیے nibble کا use بہت زیادہ کیا جاتا ہے جب ہم کس کی بات کر رہتے ہیں آپ کی یہ 4 bits اسی لیے nibble کے طور پر استعمال کے جا رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم hexadecimal number system کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس 4 bits کا ہی combination بن رہا ہوتا ہے 4 bits کا ہی group بنایا جا رہا ہوتا ہے یہاں تک بات clear ہوگی اسی وجہ سے کہتا ہے جو آپ کا nibble ہے وہ basically group of 4 bits ہوتے ہیں اور یہ کس کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں mostly hexadecimal numbers کو ریپریزنٹ کر رہے ہوتے یہاں تک بات clear ہوگی پھر بات کرتے ہیں byte اگر بات کی جائے نا byte کی تو کہتا ہے سب سے زیادہ use ہونے والا جو جی بی کی ہے میری 500 جی بی کی ہے یا آپ نے for example card کتنے جی بی کا use کی ہے card کی capacity basically جب بات کر رہے ہیں تو bytes کی یعنی جی بی ٹی بی ایم بی یہ جو ان میں سب میں بی بی use کی جا رہا ہے یہ basically کس کو represent کر رہا ہے بائٹ کو اور بائٹ اسی وجہ سے سب سے زیادہ use ہونے والا آپ کا storage unit ہے basically آپ کی measuring capacity basically use کی جا رہی ہے وہ بائٹ کے طور پہ ہی استعمال کی جا رہی ہوتی ہے اب بائٹ basically ہے کیا group of 8 bits group of 8 bits اور یہ ہے کیا group کہتا ہے اگر 8 bits کو combine کر دیا جائے تو basically کیا بنیں گی 1 byte اب اس کا role کیوں زیادہ ہے جیسے یہ کہتا basic unit to measure computer memory کیوں ایسا ہے کہتا اس کی reason ہے اور reason کیا ہے 1 byte جو ہوتا ہے یہ use کیا جاتا ہے store a single character ایک single character کو store کرنے کے لیے یاد رکھے گا 1 byte استعمال کیا رہا ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم store کرنا چاہ رہے ہیں a تو کہتا ہے یہ a value ہے یہ a store کرنے کے لیے کتنے bits چاہیے 8 bits اور 8 bits 1 byte کے equal پھر دوسری بات کوئی special symbol hash ہے یہ بھی character کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اگر اسے store کرنا ہے آپ نے memory کا تو کتنے bytes چاہیے 1 byte 9 ایک value ہے integer value ہے number ہے اس کو store ہونے کے لیے 8 bits 1 byte 9 ہے اس کو store ہونے کے لیے 8 bits یعنی 1 byte اس لیے یاد رکھے گا byte آپ کا basic جن سا unit ہے memory measures کرنے کے لیے بات clear ہوگی اب ذرا غور کیجئے گا byte ایک ایسی term ہے جو کہ بہت سی چیزوں کے ساتھ استعمال کی جا رہی ہوتی جیسے کہ kilobyte megabyte gigabyte pere byte کہتے یہ سارے کے سارے basically bytes میں convert کیا بائٹ میں discussion کی جا رہی ہوتی ہے bytes کے ساتھ ہی ان کو بولا جا رہا ہوتا ہے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ basically units ہیں جو kilobyte megabyte ہے gigabyte ہیں یہ basically bytes میں جب آتے ہیں تو یہ total number of bytes کتنے بنتے ہیں one by one is table or form میں دیکھتے ہیں memory units آپ کے پاس different آرہی ہیں اور is equal for example 1 byte 1 byte total کتنے bits equal ہے 8 bits یہ ہم اوپر بھی پڑھ چکے پھر بات کرتا kilobyte 1 بی کس میں لکھ ہے capital بی byte کو represent کرتا small b bits کو represent کرتا capital b byte کو یہاں پر ہم تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں اس میں تاکہ ہمیں یاد رہی بی basically کس کو represent کرتا ہے byte کو اور small b کس کو represent کرتا ہے bits کو یہاں تک بات clear ہوگی capital byte small b bits clear اب یہاں پہ kilobyte ہے kb b capital میں لکھا ہو ہے اب 1 kilobyte کس k equivalent ہے اگر ہم bytes میں جائیں تو 1024 bytes کیوں basically ہوتا 2 power 10 bytes equivalent 1 kilobyte اب ضرح اور کریں ان سب کو اگر ہم ایک ترتیب سے چلائیں 1 megabyte 1 megabyte 2 power 2 power 30 terabyte 2 power 40 petabyte 2 power 50 exabyte 2 power 60 اور یہ سارے اس کے ساتھ کیا لکھے وے نظر آ رہے ہیں bytes اگر غور کریں بھی اس سے آگے اوپر kilobyte ہے نیچے megabyte 1024 اگر میں kilobyte کر دوں تو یہ اس کے equivalent بن جاتا ہے megabyte کے یعنی 1 megabyte is 1024 megabyte اب بات کروں terabyte کی تو 1024 gigabyte اگر بات کروں petabyte تو petabyte سے اوپر کیا terabyte اس کا مطلب ہے 1024 1024 terabyte اور 1 exabyte جو ان سے ہے 1024 petabyte یہ دیکھ 1024 petabyte terabyte gigabyte megabyte kilobyte bytes کیونکہ اسے اوپر سے bits ہے اور اس کا یہ term byte ہے ذرا اور پان رہا ہے یہ بات یہ پہ آ رہا ہے یہ بات kilobyte یہ پہ آ رہا ہے یہ بات megabyte یہ پہ آ رہا ہے اگر اس term کو دیکھیں تو 1024 common جو k b m b g g b t b p b یہ اوپر لائن سے اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں لیکن کہا سے memory unit سے kilobyte اوپر لائن 24 کے ساتھ آئے گا تو نیچے آئے گا اسی طرح یہ ساری کی ساری terms جو استعمال کی جا رہی ہے یہ table بہت 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 امپورٹنٹ ہے کس حوالے سے bytes کے حوالے سے لہٰذا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ byte وہ واحد unit ہے جو کہ ہر وقت memory کے اندر capacity کے لیے یا measure کرنے کے لیے استعمال کے جا رہا آن جی کتنے GB کی hard disk کچھ ہے 500 GB کی دے دو 500 GB وہ basically giga bits نہیں کہہ رہا ہوگا بلکہ giga bytes کی بات کر رہا مطلب کہ آپ کی جتنے بھی discussion آپ کی memory کے حوالے سی ہوگی storage کے حوالے سی ہوگی ساری کی ساری حوالے سے ہوگی bytes کے حوالے سے ہوگی نہ کبھی bits کریں گے آپ bytes کے حوالے سے کریں کیوں bytes کی importance بھی میں بتا چکے ہوں کیوں کہ ایک byte ایک single character store کرنے کے لئے use کے جا رہے ہے اس کا مطلب ہے 10 character total کتنے bytes deserve 10 bytes اگر 100 character ہے تو اس کا مطلب ہے 100 bytes اگر کہتا ہے آپ data 200 bytes تو اس کا مطلب ہے آپ total number of character store ہو رہے ہیں 200 character store simple سال solution ہے لیکن memory کے اندر ہم different techniques بھی use کرتے ہیں different terminologies بھی use کرتے جس کی مدد سے ہم اپنے data کو compress کر کے تھوڑی memory کے اندر store کر لیتے ہیں یہاں تک بات clear ہوگی کوئی issue نہیں ہے چلیں آپ move کرتے ہیں towards next board remaining terminologies ہیں ان کو discuss کرتے gda students اب ہم بات کریں گے memory terminologies میں سے term memory word کے کہتے memory word basically ہے کیا اگر دیکھیں تو کہتے ہے first line میں لکھا ہے the smallest size chunk of data processed by the cpu at one time کہتے cpu جتنے amount of data کو ایک وقت میں process کر سکتے ہے وہ basically کیا کراتا ہے memory word کر لات for example آپ کا cpu 8 bits کو ایک وقت میں process کرتا تو اس کا مطلب ہے memory word کتنا ہوا 8 bits یا 1 byte اگر آپ کا cpu ایک وقت 16 bits کو process کر سکتے ہے تو اس کا مطلب ہے memory word کتنا ہوا 16 bits یا 2 bytes اگر آپ کا memory word 32 bits کا مطلب ہے آپ cpu 32 bits یا 4 bytes کو ایک ہی وقت پر process کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور یہ کیسے possible ہے یہ totally base کرتا ہے آپ کے registers کی جو capacity ہے یا bus کی جو width ہے یعنی کہ registers کتنے width کا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے memory کا word size کیا ہوگا آپ کی bus کی width کیا ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ آپ کا memory word ہے وہ کتنے size کا کیوں کیونکہ ایک وقت جو data process ہونے وہ ایک ہی وقت میں move کرنے وہ ایک ہی جگہ جا کے store ہونے لہٰذا memory word جو اس کا bus width کے ساتھ خاص کا data bus کی width کے ساتھ اور اس کے ساتھ آپ کے register کے size کے اوپر بھی جو منحصر ہوتا ہے اس کے register کے size کے اوپر بھی بیس کر رہا ہے بات clear ہوگی بس کیونکہ data کو move کروانا جون سے وہ کس کا کام ہے data bus کا کام ہے اور data bus basically آپ کو پتا ہے RAM سے CPU تک data read کر کے لانا اور CPU سے data لے کے جانا RAM بھی write کروانا یہ بھی کس کا کام ہے basically آپ کا data bus کام بات clear ہوگی اب اس کے بعد کیا کہتا ہے size vary کرتا ہے word کا computer to computer یہاں پر اگر ہم بات کریں architecture to architecture تو وہ زیادہ بہتر ہوگا یعنی کہ اگر ہم computer to computer کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے ان کا architecture کیا ہوگا different ہوگا یعنی کہ آج کل آپ دیکھیں اگر تو ہم کسی computer system پہ 32 bit operating system install کرے ہوتے ہیں کسی کے اوپر 64 bit operating system install کر اس کا مطلب ہے جو 32 bit computer ہے اس کا word size کیا ہے 64 bit وہ ایک وقت میں 64 bits process کر سکتا ہے اور آج کل جو latest computer آرہے ہیں 128 bit same time پہ process کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ بہت زیادہ fast ہیں بات clear ہوگی اب انہی memory terminologies کو تھوڑا سا discuss کرتے ہیں میں ایک diagram بنائی ہے جس کے اندر 16 bit architecture استعمال کی ہے 16 bit سمجھ آگی 16 bit architecture کا مطلب ہے وہ CPU جو کے ایک وقت میں maximum 16 bit کو process کر سکتے یہ جو بنے ہوئے آپ کے پورے sell یہ کتنے ہیں 16 ہے ٹھیک ہے کہتا ہے اس میں سے جو left most bit ہوتی ہے کیونکہ یہ ہر ایک cell ایک کیا کلاتا ہے single bit کلاتا bit stands for binary digit اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں bit کے اندر کے ایک sell ایک bit کو store کرتا جیسے کہ ایک یہ box ہے اگر اسے میں تھوڑا سا کروں یہ باکس ہے یہ basically کیا ہے یہ bit ہے یعنی کہ اس میں سے ہر ایک single cell جونس ہے ایک single bit ہے اب bit ہے تو کہتا ہے اس میں left most bit ہوتی ہے یہ most significant bit کلاتی ہے یعنی کہ اس کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے value کے اگر یہ zero تو یہ تب بھی impact ڈالے گی value کے اوپر اور اگر یہ one ہو تب بہت بڑا impact ڈالے گی جب کہ اس کے against اگر right most bit دیکھیں تو اس کے اوپر لکھا ہے lsb least significant bit یعنی کہ اس کے significance value کے اوپر بہت least ہوتی ہے بات clear ہوگی بہت least یعنی کہ سب سے کم اس کے اوپر اثر کر رہی ہوتی ہے جب کہ یہ value سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی clear ہوگی بات اب یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے اگر میں 4 4 4 bits کے گروپ بنا لوں تو پھر کیا ہوگا these are nibbles یعنی کہ یہ 16 bit ہیں تو یہ کتنے bit بن جائیں گے 4 بات clear ہوئی bytes کتنے bit کا ہوتا ہے 8 کا لہٰذا یہاں پہ total 16 bit ہیں تو یہ کتنے bit بن جائیں گے ایک bite یہ بن جائے گا یعنی کہ اس پورے کے اندر total میں process ہوں گے تو لہٰذا آپ کا word size ہوئے بھی کیا ہوگا 16 یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ اس diagram کے اندر total number bits کتنے ہیں 16 total number of nibbles کتنے ہیں 4 total number of bytes کتنے ہیں 2 جب کہ word کتنا ہے آپ کا 1 کیونکہ total 16 آپ کے جو سے bits ہیں نے bit کی بات کی تھی binary digit جو کہ 0 اور 1 جو کہ ایک single cell میں store ہوتا ہے پھر بات کی تھی nibble ہم نے بات کی تھی group of 4 bits ہوتا ہے بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن اس لیے اس کی بات کی جاتی ہے کہ یہ hexadecimal values کو store کرنے کی سلائیت رکھتا ہے کیونکہ جو آپ کی hexadecimal values ہیں وہ 16 total ہوتی ہیں اور 4 bits مل کر 16 values generate کر سکتے ہیں پھر ہم نے بات کی byte ہم نے کہا تھا byte group of 8 bits ہوتا ہے اور یہ سب سے زیادہ use کی جانے والی جو ان سے term ہے اس کی وجہ یہ میگا بائٹ کی پھر بات کی گیگا بائٹ ٹی رابائٹ پیٹا بائٹ اور ایکس بائٹ کی اور ان کے ایکویلنس بھی ہم نے دیکھے اور لاس میں ہم نے بات کی جو چنگ سائز ہوتا ہے وہ بیسکلی کیا کھلاتا ہے آپ کا میموری ورڈ کھلاتا یہاں تک بات کلیر جن کا اثر سب سے کام یا جن کا اثر سب سے زیادہ ہوتا وہ بھی دیکھ چکے ہیں پھر اس میں دیکھا کہ نیبل کتنے ہیں اس میں دیکھا total number of bytes کتنے اور total number of words کتنے بات کلیر ہوگی یہاں تک امید ہے بیٹا کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی تینک یو اللہ حافظ